موسیقی بلکہ آنکھیں بھی اردو بولنے کا ہنر جانتی ہوئے میں حیدر شہدائی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اشار و کلام سے ہمیں محضود کریں زوردار تعلیوں کے ساتھ حیدر شہدائی صاحب کا استقبال کیجئے جناب حیدر شہدائی جن کا تعلق سلام علیکم ورحمت اللہ وآل riot سب سے پہلے تو بلا کسی تمہید گئے میں اتنے سارے بڑے بڑے آفتابوں کے درمیان چراغ جلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اپنی آنکھوں میں وہ گھر مجھ کو ڈبو کر رکھ دے اپنی آنکھوں میں وہ گھر مجھ کو ڈبو کر رکھ دے سارے آنسو میری آنکھوں کے وہ ڈھو کر رکھ دے بہت اچھی اپنی آنکھوں میں وہ گھر مجھ کو ڈبو کر رکھ دے سارے آنسو میری آنکھوں کے وہ ڈھو کر رکھ دے اور ان کی ظلفوں کے لیے گجرہ بنانے والے میری آنکھوں کو بھی پھولوں میں پیرو کر رکھ دیں میری آنکھوں کو بھی پھولوں میں پیرو کر رکھ دیں بہت بہت شکریہ چار میسے اور عز کرتا ہوں کہ یوں تو لکھنے کو بہت کچھ ہے نظر میں لیکن دکٹر صاحب یوں تو لکھنے کو بہت کچھ ہے نظر میں لیکن ہم تو محبوب کو محبوب فقط لکھتے ہیں یوں تو لکھنے کو بہت کچھ ہے نظر میں لیکن ہم تو محبوب کو محبوب فقط لکھتے ہیں تو جن کو چوما تھا کبھی ہم نے گلابوں کی طرح ہائے وہ ہاتھ بھی اب غیر کو خط لکھتے ہیں جن کو چوما تھا کبھی ہم نے گلابوں کی طرح ہائے وہ ہاتھ بھی اب غیر کو خط لکھتے ہیں پر میں سمجھتا ہوں فقط میں ہی اسے جانتا ہوں لیکن افسوس اسے شارہ سہر جانتا ہے لیکن افسوس اسے سارہ شہر جانتا ہے لیکن افسوس اسے سارہ شہر جانتا ہے اور اس نے دیکھا نہیں سایا کبھی چھت کا حیدر وہ جو محلوکے بنانے کا ہنر جانتا ہے اس نے دیکھا نہیں سایا کبھی چھت کا حیدر وہ جو محلوکے بنانے کا ہنر جانتا ہے ایک مطلع دو تین سے کہہ کے اپنی جگہ لیتا ہے مطلع غزل کا عزیر کرتا ہوں کہ بال بکھرے ہوئے سائل بھائی بال بکھرے ہوئے دل بر نہیں دیکھے جاتے پھول سے گالوں پہ یہ اجگر نہیں دیکھے جاتے پھول سے گالوں پہ یہ اجگر نہیں دیکھے جاتے پھول سے گالوں پہ اجگر نہیں دیکھے جاتے یہ تو مطلع تحمید انتا ہے یہ ہے مسجد یہ ہے مسجد یہاں سب ایک ہی صف میں ہوں گے یہ ہے مسجد یہاں سب ایک ہی صف میں ہوں گے یہاں کل اندر وہ سکندر نہیں دیکھے جاتے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے یہ ہے مسجد یہاں سب ایک ہی صف میں ہوں گے یہاں کل اندر وہ سکندر نہیں دیکھے جاتے اور تاریخ شاہد ہے کہ تین سو تیرہ ہزاروں پہ زبر ہوتے ہیں جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے بہت اچھا ہے تین سو تیرہ ہزاروں پہ زبر ہوتے ہیں تین سو تیرہ ہزاروں پہ زبر ہوتے ہیں جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے اور شیرات کرتا ہوں کہ یا مجھے چھوڑ دے یا پہلوے اغیار سے اٹھ یا مجھے چھوڑ دے یا پہلوے اغیار سے اٹھ حق کو باطل میاں مشتر نہیں دیکھے جاتے کیا کہنے کیا کہنے حق کو باطل میاں مشتر نہیں دیکھے جاتے اور کاش کاش ایک بار تو دریا سے کوئی کہہ دیتا کاش ایک بار تو دریا سے کوئی کہہ دیتا تشنلب واری سے کوثر نہیں دیکھے جاتے تشنلب واری سے کوثر نہیں دیکھے جاتے ایک مطلع کہہ کے اپنی جگہ لیتا ہوں اپنی ارز کرتا ہوں کہ پلکوں سے دبا کر گزار بھائی جی بھائی پلکوں سے دبا کر جو میں آنکھیں نہیں چھوڑ دوں اچھا ہے پلکوں سے دبا کر جو میں آنکھیں نہیں چھوڑ دوں دریا تیرا غرور تو میں رو کے توڑ دوں پلکوں سے دبا کر جو میں آنکھیں نہیں چھوڑ دوں دریا تیرا غرور تو میں رو کے توڑ دوں اور پل بھر میں سکھا دوں تجھے رخصاروں پہ لاکر کیا کہنے پل بھر میں سکھا دوں تجھے رخصاروں پہ لاکر ایک ضبط کا دامن جو میں ہلکا سا چھوڑ دوں بہت اچھا ہے ایک ضبط کا دامن جو میں ہلکا سا چھوڑ دوں بہت اچھے بہت خوب